خدا ون یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو پیدائش کی کتاب اور اس کا اٹھائیس ون باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیات پر گوھر کریں گے پاک اللہ میں لکھا ہے اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور وہ ابراہام کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے کہ تیری مسافت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہام کو دی تیری مراس ہو جائے آمین تلاوت کردہ آیات جب ہم ان پر گوھر کرتے ہیں اور پیدائش کی کتاب اور اس کے اٹھائیسویں باب سے تیسویں ابواب ان تین ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اسحاق کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے ابراہامی اہد بجائے ایسو کے غلطی سے یاکوب کو بخش دیا تو تب اسے سمجھ آیا کہ خدا نے اس کے سب منصوبے ناکام کر دیئے تھے اور وہ خوف سے کانپنے لگا تب اسحاق نے اقرار کیا کہ خدا نے یاکوب کو برکت دینے کے لیے پسند کیا تھا اور اس نے دوبارہ اس کو ابراہیمی اہد کا وارش قرار دیا ابراہام کا اہد حاصل کرنے کے فوراں بعد یاکوب کو اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے فرار ہونا پڑا پیدائش کی کتاب اور اس کا اٹھائیسویں باب اور پندرویں آیت اور اسی طرح ستائیسویں باب کی بیالیسویں آیات کی اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور یوں اسو ساری زندگی یوں اسو ساری خاندانی جائدات کا وارث بن گیا اور ہمیں خدا ان کے کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یاکوب کو اپنے بھائی کی قتل کی دھمکیوں کی وجہ سے فرار ہونے کے لیے کئی سو میل کا سفر کرنا پڑا اور اس کا گزر غیر ملکوں اور بے دین قوموں کے علاقوں سے ہوا جہاں اس نے پہلے کبھی قدم نہ رکھا تھا اس کا مستقبل غیر یقینی تھا اور وہ نہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا یاکوب کو بھلا کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ایک دن وہ بارہ بیٹوں کا باپ بنے گا اور خدا اس کے بیٹوں کو اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا سردار ٹھہرائے گا اور ان کے اتحاد سے ایک بڑی اور عظیم قوم پیدا کرے گا جس پر اس کی برکت ہوگی کلام خدا کو پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ عیسیٰو کو ساری خاندانی دولت مل گئی مگر یاکوب کا انمول ورسہ پیلوٹھا ہونے کا حق تھا یعنی خدا کا یہ وعدہ کہ میں تیرے ساتھ ہوں ابراہیمی اہد میں جو کچھ شامل تھا وہ سب یاکوب کو ورسے میں ملا اس میں نہ صرف وعدہ کی سرزمین شامل تھی بلکہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ یاکوب ہی کی نسل سے مسیح یعنی نجات دہندہ پیدا ہوگا جو یاکوب کے خاندان پر اب تک بادشاہی کرے گا ان حوالاجات اور ریاض کے تناظر میں آج کے لیے جو خاص سبق ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی سرفرازی اور برکت انسان کی اپنی لیاقت یا وسائل پر نہیں بلکہ قادر مطلق کی مرضی اور سب سے بڑھ کر اس کی رحمت پر منحصر ہے آج ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے ہم اپنے وسائل سے ہم اپنے ذرائع سے اپنے لیے برکت اور سرفرازی چاہتے ہیں لیکن ہم یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ خدا کی مرضی پوری ہوتی اور اس کی رحمت کے باعث ہمیں سب کچھ ملتا ہے آمین آئے ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند تو ہمیں برکت بخشتا ہے اور نہ صرف ہمیں بلکہ اے باب ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے اور اے باب خاص اور پر وہ تیرے لوگ جنہیں آئے خداوند تو نے چنا اور اے خداوند تو نے ان کا ذکر اپنے کلام میں اپنے رلکت کی ہدایت سے کروایا اے باب ہم نے آج یاکوب بزرگ یاکوب کی زندگی سے اس بات کو دیکھا کہ اے خداوند وہ برکت جو تُو نے اپنے اس بندہ کو دینی تھی اے باب تُو نے وہ برکت اسے دی گو کہ عیسیٰ ساری دولت کا مختار اور مالک بن گیا لیکن وہ برکت جو ہے خداوند تیری جانب سے یاکوب کو ملی اس کا نام اس کے خاندان اور اس کی نسل کا نام آج بھی اس زمین پر زندہ ہے اے باب ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ ہم اپنی سرفرازی کے لیے اور برکت کے لیے انسانوں پر یا اپنے وسائل پر نہیں بلکہ اے خداوند تجھ پر بروسہ کرنے والے ہوں تاکہ اے باب تیرا رحمت اور فضل والا ہاتھ ہمیں وہ سب کچھ جو اے باب ہماری زندگی کی ضرورت ہے ہمیں بخشے اور اے باب ہم سرفرازی پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے مسیح اسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین